اور حضرت شمون کی عبادات کے برابر ہوا آپ کو صلاح ملے گا اور صفحیم آپ نے اتنی خوبصورت بات کیا ہے کہ اس خوبصورت بات کا دل چاہتا ہے کہ اپنے رب کا کروڑا کروڑا احسان ہم مانے شکر بڑھاری میں سارا دن ساری رات ہم سجدوں میں پڑھے رہے ہیں کہ اللہ رب زجلال ہم سے کتنا دیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے شف المخلوقات سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ رب زجلال نے اس رات کو راز میں اس لیے رکھا کہ ہمیں معلوم نہ ہو اگر ہم کوئی غلطی کر جاتے ہیں کوئی گناہ کر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ اتنی بڑی رات تھی کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور اس کا جو ہمیں اس کا گناہ ملنا ہے جو اس کی سزا ہمیں ملنی ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے دانستہ طور پر اگر ہم کریں گے تو اس کا گناہ کتنا کتنا زیادہ ہوگا تو اللہ رب زجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے خصوصیات نبی میرے سامنے موجود آئے میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی آقا علیہ السلام تو ہمارے نبی کی دیگر انبیاء سے خصوصی شان حاصل ہے آپ کو بعض چیزیں ہیں ایسی جو خصوصی طور پر حاصل ہیں مسلم شریف کی یہ روایت ہے حضرت جابر سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ صفت ایسی حاصل ہیں مجھ پر جو کسی نبی کو اللہ رب زلجلال نے اسے پہلے عطا نہیں کی مجھے ایسا روب و دبدبہ عطا کیا گیا ہے کہ مہینے بھر کی مسافت تک کوئی موجود ہو تو وہ شخص بھی مروب ہو جائے سبحان اللہ میرے لئے ساری روئے زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے میری امت میں سے ہی جس کسی کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے سبحان اللہ یہ واقعہ تھا کہیں پر بھی کہیں پر بھی ہم نماز ادا کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاک جگہ ہے ہم وہاں اللہ کے آگے سربستی ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کی اس بات کو یہیں سے میں ایک آئیٹ کرتا چلوں کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کیا ہے اسی لئے کوہ تور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گلائے گیا تو بتلائے گیا کہ جوتیاں اتار دو موسیٰ اب تم پاک زمین پر آگئے اور ہمیں ساری زمین پاک تیسری جو خصوصیت ہے مجھ سے کبھی کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا میری امت کے لیے حلال کیا گیا مجھے شفاعتِ کبرا دی گئی ہے روز قیامت میں سب امتوں کے لیے عام طور پر اور اپنی امت کے لیے اللہ رب زلجلال کے حضور سجدہ ریز ہو کر شفاعت کروں گا اللہ رب زلجلال یا آقا علیہ السلام کے جن پر ہم سب قربان جن کے لیے ہم سب قربان آقا علیہ السلام ہماری شفاہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شفاعت کے طلبگار یا فاق پروردگار اور پانچویں خصوصیت کہیں ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے قافت ناس کے لیے بھیجا گیا یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے یہ خصوصیات ہیں اور چھٹی خصوصیات بعض محدثین لکھتے ہیں کہ چھٹی خصوصیت لیلت القدر کا عطا ہونا ہے جیسے کہ سورہ قدر کی شان ہے اس کا نزول ہونا ہے اور اس نزول سے ظاہر ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی یہ لیلت القدر کے حوالے سے شان تو یہ بعض محدثین نے اس کو چھٹی خصوصیت کے طور پر لکھا ہے ہاں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ روایتیں کمزور ہو جاتی ہیں یا ہوتا ہے کہ کچھ روایتوں میں راوی جو ہیں وہ کہیں جو ہے وہ کچھ جھول آجاتا ہے تو کچھ ایسی احادیث میں ہم تک پہنچتی ہیں جو کہ مسلم شریف کا جس میں آپ نے حوالہ دیا تو بیشتر محدثین جو ہیں وہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں ایسی ایک حدیث آج کی فضیلت کے مطابق میرے پاس آئی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ یعنی آج وہ رات ہم حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اکرام کہ جس میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہمیں یہ سعادت جو ہے وہ ہمارے نصیب میں آ سکتی ہے آج کی رات اور کیا پتا کیا پتا اس میں بھی کوئی بائید نہیں ہے کرن کہ گزری ہوئی تاک راتوں میں شب قدر جو ہے وہ ہم حاصل کر چکے ہوں لیکن آج کی رات جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ اتفاق آج کی رات پر موجود ہے اور اس لیے ہم آج کی رات اگر ایک پرسنٹ بھی ہم نے حاصل نہیں کیے شب قدر تو اس ایک پرسنٹ کے لیے آج کی رات عبادت کر لیجئے انشاءاللہ و تعالی آپ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے ہمارے بھی بغش دیا جائیں گے اور ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمیں ملے گا حضرت شمون کی عبادت کے برابر میں بلکل آپ نے درست فرمایا اور جہاں آپ نے بات کی کہ ہم اس کو سوچ کر کہ اللہ رب زجلال ہماری عبادت کو قبول فرمائے تو انم العمال ابن نا ہے عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو ہم نیت کر کے بیٹھتے ہیں اور آپ نے ایک اور بھی بڑی اچھی بات کی کہ اس پہ ایک تو راز رکھا گیا ہے اور پھر علماء کرام جب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ولی اللہ جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سی رات ہے اور اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں ہیں تو انشاءاللہ العزیز جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم جانیں گے کہ کیا نشانیاں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلت القدر کی یہ وہ رات تھی یہ سب سے زیادہ فضیلت والی یہ سب سے بڑی وہ رات تھی جس میں اللہ رب زلجلال نے تمام در کھول دیئے تھے کہ جو مانگنا ہے وہ مانگو بخشش مانگنا ہے مانگو چشمت مانگو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے تو اللہ رب زلجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم مانگے چاہے آپ نے بات کی گناہوں سے معافی کی میری اپنی ایک ذاتی منٹالیٹی ہے کہ ہم ہر وقت گناہوں کی بات کرتے ہیں کہ اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جیسے کہ علماء کرام سے ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ بات ڈسکس بھی کی تو ہم اللہ سے قربت کیوں نہیں مانگتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہونا کیوں نہیں مانگتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور میں اس کے لیے ایک ایسی مثال سوچتی ہوں کہ جب آپ اپنے والدین سے ڈرتے ہیں خوف کرتے ہیں تو وہ چیز جو آپ ان کے سامنے نہیں کرتے وہ آپ ان کے پیچھے ضرور کرتے ہیں لیکن جب آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو جو چیز انہوں نے منع کی ہوتی ہے آپ ان کے سامنے بھی نہیں کرتے اور ان کی محبت بھی ان کے پیچھے بھی نہیں کرتے تو یہی چیز اگر ہم اللہ رب زلجلال کے لیے بھی رکھ لیں اپنے دل میں کہ وہ سکتر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور وہ مالک ہے ہمارا کہ جتنی خوبصورت بات آپ نے آغاز میں کر دی کہ ہمیں اس لیے معلوم نہیں ہونے دیتا ہمیں پتہ ہوگا تھا اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہم گناہوں سے توبہ کے لیے اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالی دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے یعنی ان کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہرے لگ جاتی ہیں اور سجدہ توفیق جو ہے وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے پھر انہیں سجدوں کے لیے نہیں بلاتا عبادت نہیں کر پائیں گے گناہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ مہرے لگ جائیں گے دل پر تو پھر کیسے مانگیں گے وہ تو آنے ہی نہیں دے گا اپنی بارگاہ میں اس لیے جو گناہگار ہیں کیونکہ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے اور نبیوں کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو گناہ سے بچی ہوئی ہو تو گناہ کی وجہ سے ہم کوئی ایسا دانستہ طور پر نہ دانستہ طور پر کسی بھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ گناہ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے چھٹکارے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور جیسے کہ کرنے نے کہا کہ قرب الہی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ اگر قرب الہی ہمیں مل گیا تو گناہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر تو ہم گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا اور ماشاءاللہ سے آج کی رات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب علماء قرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ علماء قرام ہمیں ویڈیو لنک پر بھی جوائن کر رہے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر تاہر القادری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور مصطفی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی دعا فرمائیں گے آج کے لیے خصوصی اور اس کے بعد ہمارے علماء قرام کا جو پینل ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہم آج کی رات کوشش یہ کریں گے کہ جیسے کہ عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک بات ضرور کرتے ہیں آج میں وہ بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز سے توبہ ضرور کرتے ہیں تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا ہمیں نیک انساء بنا میرے مولا آج ہم یہ اہد کرنے کی کوشش بھی کریں گے وعدہ بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وعدے پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق بھی دے حوصلہ بھی دے اور ہدایت کا راستہ بھی ہے آج کی رات بہت بڑی رات ہے ناظرین آج قرآن پاک کا نزول ہوا تھا اور ایک اور چیز جو ہمارے لیے جس مٹی پر ہم موجبود ہیں پاکستانیوں کے لیے کہ آج ہم نے یہ قرآن عرض یہ پاکستان ہمیں ملا تھا ستائیس وشب بے شک بے شک آج یوم پاکستان ہے یوم پاکستان ہے آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے کہ الحمدللہ سممہ الحمدللہ آزادی کے ساتھ ہم اپنے عقائد کے ساتھ اپنے مذہب کی تمام رسومات ہم بڑی آزادی کے ساتھ الحمدللہ سممہ الحمدللہ اس قرآن عرض پر مناتے ہیں اللہ رب زلجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ مدینہ احسانی یعنی اسلام کے نام پر آزاد ہونے والی دوسری ریاست یہ پاکستان ہمیں ملا تھا اور پاک فروردکار کا ہم اتنا جتنا شکر ادا کریں جتنا ہم ان کا احسان مانیں کہ اللہ رب زلجلال نے ہمیں یہ زمین دی ہمیں ہماری پہچان دی ہمیں شناخت دی ہمیں پاکستان دیا ہمیں پاکستانی بنایا ایک مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اللہ رب زلجلال نے پاکستانی بنایا تو اس کے لئے بھی ہم بہت بہت شکر گزارا اور آج فہیم ہم کوشش یہ کریں گے جتنے بھی ہمارے علماء کرام موجود ہوں ہم تمام کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پاکستان کے لئے اپنی مٹی کے لئے دعا کریں اس وقت ہم جس مسیبت میں ہیں جس پریشانی میں ہیں کہ اس سے پہلے جتنی میری زندگی ہے جتنی آپ کی زندگی ہے ہم نے اپنے بچپن سے آج تک تمام یہ انتاق راتوں میں اور خصوصاً ستائیسویں شب کو اپنے گھر کے آس پاس مساجد میں قرآن پاک کا ختم ہوتے ہوئے تلاوت ہوتے ہوئے دیکھا مساجد کو سلاة و تزویح ہوتے دیکھی مساجد کو سجے ہوئے دیکھا لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے جو ایک وہ چیز نہیں ہے جس کے وجہ سے دل کو بڑا رنج ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ سے دعا ہے پاک پروردگار سب کچھ سانس تک و رکھتا دم قیامت تک مالک تو تو ہی رہے گا مالک کے لیے کیا مشکل ہے کہ آج اس لمحے کرونا ہمارے پاس ہے اور اگلے لمحے وہ کرونا ختم ہو جائے تو آج ہم دعا کریں گے کہ جس پریشانی میں جس عذیت میں ہم گزر رہے ہیں ہمارے بہن بھائی گزر رہے ہیں وہ تمام لوگ جن کے پاس ہم الحمدللہ اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ہمیں کھانے کو بھی اچھا نصیب ہو رہا ہے ہمیں پہننے کو بھی اچھا نصیب ہو رہا ہے ہمیں پینے کو بھی اچھا نصیب ہو رہا ہے لیکن ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو کھانے پینے کو بھی نصیب نہیں ہو رہا جنہوں نے سہر پتہ نہیں کس طرح سے گزاری ہے افطار پتہ نہیں کس طرح سے گزاری ہے تو اللہ ربز و جلال کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کوئی چیز اس کے ایک کن کی دیر ہے اور فایا کون ہو جانا ہے اس کے صرف ایک کن کی دیر ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہی مالک ہے شروع سے لے کر جب کچھ نہیں تھا تو ہی وہی تھا جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ سبحانہ تعالی نے ہی ہونا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور مالک کی اومد دین اس دن کا مالک وہی ہے جب ہمارا حساب ہوگا اور جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس وقت ہم درہ پریشان ہیں تو اس پریشانی کے قیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک شاعر نے بڑی ہی خوب دو لائنیں لکھ دی ہیں آپ کی اجازت ہو تو بہتا ہے عوام کی نظر کرنا چاہوں گا کہ اس سے آپ انسپریشن حاصل کریں اور وہ لائنز ہیں کہ حادثوں کی زد میں ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں حادثوں کی زد میں ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں مقرر ایک اور سنائے گا حادثوں کی زد میں ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں تو ناظرین جس طرح زلزلے کے ڈر سے ہم گھر بنانا نہیں چھوڑتے اسی طرح حادثوں کے ڈر سے ہمیں مسکرانا نہیں چھوڑنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے خدا کی قسم قیامت کے دن کی قسم حق کی قسم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے جب وہ مجھ جیسے گناہگار بندے سے ایسا کام لے سکتا ہے کہ میں علماء کرام کی صحبت میں یہاں پر بیٹھ سکوں اور کچھ سیکھ سکوں تو یقین جانی ہے آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا میری توبہ کو بھی قبول کرے گا ہم سب کی توبہ کو قبول کرے گا آج کی رات ہمیں صرف عبادت ہی نہیں کرنی ہمیں توبہ بھی کرنی ہے ہمیں صرف اپنے لیے نہیں کرنا ہمیں ایک دوسرے کے لیے کرنا ہے ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کریں گے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جہاں پر بھی بیٹھے ہیں خدا کے واسطے اللہ کے واسطے ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو بھی آسان کرے اور جن لوگوں کا ذکر کرن نے کیا ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو خدارہ 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 آپ کے پاس اگر دو کھجور ہیں تو ایک انہیں دے دیجئے اگر آپ کے پاس ایک ہے تو آدھا انہیں دے دیجئے اگر آپ کے پاس آدھا ہے تو آدھا ہی انہیں دے دیجئے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کی راہ میں جتنا خرچ کروگے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ تمہیں لوٹائے گا آپ ایک بار کر کے دیکھئے اللہ سے تجارت کر کے دیکھئے بے شک جو بات آپ نے کی میں ایسی کوئی تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم جو عبادت کے لیے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں آج کی رات کے حوالے سے ہم علماء کرام سے بات کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین کے صرف عبادات نہیں وہ تمام کام وہ حسن اخلاق وہ سب کچھ جو اللہ رب زلیلال نے ہمیں حکم دیا ہے جو چاہتا ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان ایسا ہو تو وہ سب کچھ بھی آج کی رات اگر ہم کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ اللہ رب زلیلال اسی طرح عطا کرے گا جس طرح عبادات کا ریوارڈ ہے تو جو آپ نے بات کی کہ ایک خجور اگر آپ کے پاس دو خجور آپ کے پاس ہے ایک آپ کھائیے ایک کسی کو دی دیجئے تو آج کی رات خدارہ ضرور دیکھئے گا کہ آپ کے آس پاس آپ کے محلے میں یا بہت سارے لوگ اگر اپنے گھر کے آپ آگے دو تین کلومیٹر ہی نکل جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کو وہ تمام لوگ ملیں گے جن کے گھر میں سہری کے لیے افطار کے لیے کچھ موجود نہیں ہوگا اور وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے تو آپ کو اللہ رب زلیلال ان کا یقیناً اگر آپ چاہیں گے تو اللہ رب زلیلال ضرور ہے آپ کو اس کا وسیلہ بنائے گا اور آپ اس وسیلے کے تحت وہ عبادات اس کا مزہ بھی لوٹ سکتے ہیں اور اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ لیلت القدر کو تلاش کر رہے ہیں تو یقین ہے آپ کو لیلت القدر بھی انشاءاللہ بہت خوب اچھا یہ رات کا سلسلہ تو آپ چلتا ہی رہے گا ابھی تو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی علماء کرام بھی ہمیں جوائن کریں گے جیسے کہ